اس کائنات کے اندر تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبرانِ دین محبوس کیے گئے ان انبیاء اکرام کی امتیں تھیں بہت سارے امتیں ناپید ہو گئیں اور کچھ نبیوں کی امتیں ابھی بھی باقی ہیں لیکن اس کائنات میں جتنے بھی امتیں پائی جاتی ہیں ان تمام میں خیر امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے کیوں خیر امت ہے وجہ بتائی گئی کہ تم اس لئے پیدا کیے گئے ہو تاکہ لوگوں کو معروف کا حکم دو اور منقراض سے روکو اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاؤ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خاص بنایا ہے ہم عام نہیں ہیں ہم خاص ہیں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں لیکن یہ ذمہ داریاں ہم کب پورا کر سکتے ہیں اور خیر امت کے لقب سے ہم کب ملقب ہو سکتے ہیں کب ہم اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں اس کی وجہ تو اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے معروف کا کام کرنے کا ہے دوسروں کو بھی معروف کا کام کرنے کا حکم دینے کا ہے منقراض سے رکنے کا ہے اور منقراض سے دوسروں کو بھی رکنے کا ہے اور اللہ رب العالمین پر جس طریقے سے ایمان لانے کا حق ہے اسی طریقے سے ایمان لانے کا ہے